اس میں شبے کی گنجائش نہیں جب اللہ دینے پر آتا ہے تو انسان کو رحمت کے سمندر تک لے آتا ہے اس بات پر یقین ہونا لازم ہے کہ کوئی بھی تکلیف کسی دکھ میں بدلنے کو نہیں ہوتی بلکہ دراصل اس میں اللہ کی طرف سے نعمت پوشیدہ ہوتی ہے زندگی کی اولین چاہت کی تکمیل تک پہنچنے کو اللہ کی دی گئی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے جب کسی بھی دنیاوی خواہش کی تکمیل پر انسان کی سر توڑ کوشش بھی کامیاب نہیں ہوتی اللہ سے زد کرنے پر وہ انسان ٹوٹ سا جاتا ہے اس کی روح کے پرخشے اڑ جاتے ہیں تب اس کے ٹوٹے دل میں اللہ کا بسیرہ اس کی روح کو زندہ کر کے اس کی خواہش کی تکمیل تک لے جاتا ہے یہی سچ ہے سمین پر وہی سب ہوتا ہے جس کا فیصلہ آسمان پر پہلے سے کیا جا چکا ہوتا ہے سبر رکھنا تو ضروری ہے بہتر سے بہترین کی جستجو کے لیے جب اس کی رضا میں خوش رہیں تو موجزے بھی ہوتے ہیں رکاوٹے بھی دور ہوتی ہیں ٹوٹے ہوئے انسان کو جوڑنا صرف اللہ کے بس میں ہے جو ماضی میں ہو چکا اس پر شکر حال میں کنات اور مستقبل کے لیے تگو دو بس زندگی کو اتمنان سے گزارنے کا آزمودہ نسخہ یہی ہے ہر انسان کی اصلیحت وہی ذات بہتر جانتی ہے جب بھی کوئی انسان تکلیف دیتا ہے نا تو وہ اپنی اصلیحت دکھا جاتا ہے اس انسان سے دوری میں ہی مسلحت ہے جو گزر گیا اس میں بھی حکمت جو آنے والا ہے اس میں بھی حکمت زندگی کے جن تکلیف دا راستوں پر انسان چلتا ہے نا اس میں وہ اکیلا نہیں ہوتا اس سفر میں اللہ اس کا نگے بان ہوتا ہے